بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے دیکھنا ہے ابنارمل بہیویر ابنارمل بہیویر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے دیفنیشن دیکھیں کہ ابنارمل بہیویر کی ابنارمل بہیویر ایک ایسا بہیویر ہوتا ہے جو انہیویل یا انفریقینٹ ہو جو لوگ اکثر شو نہ کرتے ہیں کچھ لوگ مثال کے طور پر ڈیپریشن ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ابنارمل بہیویر میں آتا ہے یہ سیٹریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آٹ آف سیٹریشن ہوسٹائل انوارمنٹ کے اندر کوئی بھی بہیویر ہوگا تو ہم اسے کیا بولیں گے ابنارمل بہیویر یا ایسا بہیویر جو سوشلی انکسیپٹیبل ہو یا وائلیشن آف سوشل نامز ہو رہی ہوں جس کی وجہ سے تو وہ بہیویر ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے ابنارمل بہیویر ہوتا ہے ریالیڈی کو انٹرپریٹ نہ کر سکنا مس پرسیپٹ کرنا اس کی پرسیپشن پروپر نہ ہوں کس چیز کو اگزیجریٹ کر لینا ہمارے پاس کیا آتا ہے ابنارمل بہیویر میں آتا ہے یا پھر ایسا بہیویر جو ایسی سٹیٹس کے ساتھ ایسوسیٹر ہو جیسے پرسنل ڈیسٹریس ہو پرسنل ڈیسٹریس میں سٹریس کنڈیشنز آ سکتی ہیں یا کوئی بھی فیزیکل یا بائیو کیمیکل جو ہمارا میکنیزمز ہوتا ہے ہماری باڈی کو انفلینس کر رہا ہو جس کی وجہ سے نارمل فنکشنل نہ ہو رہی ہو تو وہ کیا ہے نارمل بہیویر کے اندر آتا ہے یا پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں مال اڈاپٹیو اور سیلف ڈیفیٹنگ بہیویر جو بیڈ پریکٹیس کو کوئی پرسن کیا کر لیتا ہے اڈاپٹ کر لیتا ہے یا اپنی سیلف ڈسٹرکشن کی جانب چلا جاتا ہے تو وہ بھی ایک ایب نارمل بہیویر ہوتا ہے یا ایب نارمل بہیویر ہیسٹوریکل پرسپیکٹیو ایب نارمل بہیویر کے دیکھیں تو جو انشینٹ سائنٹس تھے وہ ایب نارمل بہیویر کو ڈیوائن یا سپر نیچرل فورسز کے ساتھ ایسوسیائٹ کرتے تھے جیسے جنات ہو گئے یا کسی کو اور دیو پریاں جیسے ہم بچمن میں کہانیاں اکثر سنا کرتے ہیں تو ایسی کہانیوں کے ساتھ ایسوسیائٹ کرتے تھے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے بھییویر کو ہنڈر کر رہی ہے بھییویر کو روک رہی ہے جو ایگزورسز تھے ان کا خیال تھا کہ پیپل جو یوز تو گیٹ رائٹ پیپل ہو بھییویر ایب نارملی گریگ فیزیشن دو تھے جن میں ہیپوکریٹس اور گیلن ہیں وہ بلیو کرتے تھے کہ نیچرل جو قاضی ہیں ان کا ریفلیکشن ہمارے پاس ایب نارملی کی صورت میں آتا ہے نائنٹین سینٹری کے اندر جرمن فیزیشن ویلیم گریگزر نے کہا کہ ایب نارمل بھییویر ہمارے ڈیزیز آف دا برین کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ڈیفرنٹ جیسے پارکنسن ڈیزیز ہے ڈیمنسیا ہے تو یہ ڈیزیز انٹروڈیوس ہونے لگیں اور ان کی وجہ سے جو بھییویر ہے اس کو ایب نارمل بھییویر کہا گیا اگر ہم بائیولوجیکل پرسپیکٹیو دیکھیں تو بائیولوجیکل پرسپیکٹیو میں یہ کہا گیا کہ جو ایب نارمل بھییویر ہے وہ بائیولوجیکل پروسس کی وجہ سے ہوتا ہے اور بائیولوجیکل بیس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے فیزیولوجیکل پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں تو سائیکو ڈینامک موڈل ہے سائیکو ڈینامک موڈل میں یہ کہا گیا کہ ہم جو وقت کے ساتھ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں چیزیں انفلنس کر رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں بیہیور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لرنک تھیوری یا جیسے ہمارے سوشل ڈیفرنٹ سوشو کلچر ہمارے پاس ہوتے ہیں تو وہ سوشو کلچر انفلنس کرتے ہیں کہ لوگ جو لرن کرتے ہیں وہی ایکٹ کرتے ہیں لیکن یہ ایک اپروچ غلط ثابت ہوئی کیونکہ ابنارمل بیہیور ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو اچھے انوارمنٹس کے اندر بھی رہ رہے ہوتے ہیں ہیومنسٹک تھیوری اس میں یہ ہے کہ جو ہیومن ہیومن اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کیا کرتی ہیں ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتی ہیں کاغنیٹیو تھیوری میں یہ ہے کہ جو پرسنل ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹل ایج میں جو تھارٹس ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پراپرلی نہیں آتی ہیں کاغنیٹیو تھیوری کے اندر جو سوچ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ امرج نہیں ہوتی ہے سوشیو کلچرل پرسپیکٹو اگر دیکھیں تو یہ جو تھیوریس سے ان کا بلیو تھا کہ ابنارمل بیہیور کہیں سوشل ایلز کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے پورٹی ہے ڈسکریمنیشن ہے یا سوشل سٹریسرز ہیں انٹویجول کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے اسے کیا ہوگا ابنارمل بیہیور بائیو فیزیو بائیو سوشل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس میں کیا تھا کہ جو ڈائی ایڈیسس سٹریس موڈل ہے یہ پوزیٹ کرتا ہے کہ سم پیپل کیا ہیں پری ڈسپوزیشن کی جانب چلے جاتے ہیں پری ڈسپوزیشن یا وہ آور ٹھنکنگ میں چلے جاتے ہیں یا ایک پارٹیکلر ڈسٹارڈر میں وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیں گے یا ان کو بالکل ختم کر دیں گے اس میں مانیا کی ڈیزیز آ جاتی ہے جس میں یا تو بندہ بالکل سٹریس میں چلا جاتا ہے یا پھر ہیپی موڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ سٹریس فیکٹر انفلینس کر رہے ہوتے ہیں اس کو کلاسیفکیشن ایڈ اسیسمنٹ آف ایڈنارمل بیہیور اگر ہم دیکھیں تو آرگینک برین ڈیسارڈرز ہیں یہ سب سے پہلے آرگینک برین ڈیسارڈر میں ڈی جنریٹیو ڈیسارڈر ڈی جنریٹیو ڈیسارڈر کو نیرو ڈی جنریٹیو ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں جو برین ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کرتا کیوں کیوں کہ جو نروس سسٹم ہے اس کے اندر ڈی جنریٹیو ڈیسارڈر میں اگر ہم دیکھیں تو ہانٹیجن ڈیزیز ہے ہانٹیجن ڈیزیز ہے کوریا ہے یا اس میں ہوتا کیا ہے نیرو ڈی جنریٹیو ڈیسارڈرز یہ کیا کریں گے مسل کوارڈینیشن کو افیکٹ کرتے ہیں اور مسل جو کوارڈینیشن ہے یہ کاغنیٹیو ڈیکلائن پیدا کرتا ہے اور ڈیمنشیا ڈیمنشیا میمری لاؤس ہے اس کی وجہ سے جو میڈل ایجز پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اوبیس ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ملٹیپل سیکلروسز ہے اس میں کیا ہوتا ہے انفلمیٹری ڈیزیز ہے اس میں جو فیٹی میلن میلن شیت ہے جس کے اوپر فیٹی لیئر ہوتی ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈی میلنیشن ہونا شروع ہو جائے گی اور سکیرنگ آنا شروع ہو جائے گی اور کیا ہے اس سے جو پیغام ہے وہ پراپرلی ٹرانسمنٹ نہیں پا رہا ہوتا ہے جو سالٹریٹری ایمپلسز ہیں وہ پراپرلی جمپ نہیں کر پا رہی ہوں گی یا تو فاسٹ موون چلی جائیں گے یا سلو موون پر چلی جائیں گی جب فاسٹ موون پر چلی جائیں گی تو اوور ایکسپریشن ہونا شروع ہو جائے گی اگر سلو موون ہوتی ہے تو وہاں پر انڈر ایکسپریشن کی جانب اور پرسنز ڈیپریشن کی جانب چلے جاتے ہیں سینائل ڈیمنسیا کے اگر ہم بات کریں تو یہ الزہمر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے الزہمر ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے جو نیورو ڈیجنریٹیو ڈیس آرڈر ہے یہ بھی یہاں پہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا ٹرمینل ڈیزیز میں نروس سسٹم لاؤس ہونا شروع ہو جائے گا اور چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں پارکنسن ڈیزیز ہے یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ایک ڈیجنریٹیو ڈیس آرڈر ہے سینٹرل نروس سسٹم کا اس میں کیا ہوتا ہے ڈیتھ آف دا ڈوپا مائن کنٹیننگ سیلز جب ڈوپا مائن ہمارے پاس موڈ ریلیکسنٹ ایک ہارمون ہے یہ پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوگا تو پرسن کیا ہونا شروع ہو جائیں گے میمری لاؤس کی جانب چلے جاتے ہیں اور ان کا ایکسائٹڈ سٹیٹ ختم ہو جاتی ہے اس میں ارلیئر سیمٹمز جو ہیں وہ مومنٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس میں شیکنگ ہے ریجنریٹی ہے سلو نیس ہے مومنٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر واکنگ اور واکنگ میں ڈیفکلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے پارکنسن ڈیزیز میں اور میمری لاؤس بھی ہوتا ہے کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈرز کیا ہو سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ہرڈ جو ہرڈ بیٹ کو سلو کر دیں گے ہرڈ بیٹ کو سلو کر دیں گے تو ہمارے بھییویر بھی کیا ہوتا ہے انفلنس ہوتا ہے ٹراما انڈیوز ہے جو برین کے اندر کوئی ہیمر ہے جو ہوگا یا کوئی بھی ٹراما آئے گا تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے میمری لاؤس ہوتی ہے ڈرگ اینڈ الکوہل ریلیٹڈ اگر کوئی شخص ڈرگ یوزر ہے اسے الکوہل کنزیومر ہے اگر وہ اسے چھوڑے گا تو وہ بھی کیا آتا ہے اسے انٹوک وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے میمری لاؤس ہونا شروع ہو جاتی ہے موڈ ڈ ایکزائیٹی ریلیٹڈ ڈیسارڈرز جو ہمارے پاس ہیں اس میں آ جاتا ہے ڈپریشن ہے فو بیاز ہے اپسیسیو کمپلشنز ڈیسارڈر آ جاتے ہیں بائی پولر افیکٹیو ڈیسارڈر ہے پی ٹی ایس ڈی ہے پینک ڈیسارڈرز ہیں ڈپریشن کیا ہوتی ہے لو موڈ اینڈ اوورجن ٹو ایکٹیوٹی کہ بلکل ڈپریسٹیٹ کے اندر چلے جانا اور کوئی کام نہ کرنا یہ کیا کرتی ہے تھارٹس کو بھییور کو فیلنگس کو اور فیزیکل ویل بیئنگ کو انفلینس کرتی ہے کسی بھی طریقے سے جو ڈپریسیف پیپل ہوتے ہیں اپنا ورک پراپرلی نہیں کر پاتے ہیں پینک اٹیک اس میں ہوتا کیا انٹینس فیر اور اپریہنشن جیسے ابھی کرونا کی بات چل رہی تھو تو یہ ایک پینڈیمک ہے پینڈیمک اس لئے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے سیکلوجیکلی اتنا اس نے انفلینس کیا کہ ہر شخص خوف کا شکار ہوتا چلا گیا اور بہت ہی وہ فیر سیٹویشن کے اندر نکلنے میں بہت مشکل آئی تو یہ کیا ہے پینک اٹیک کیا ہوتا ہے کہ فیر سیٹویشن کے اندر چلے جانا یہ کب ہوتا ہے جب ٹین منٹس پینک اٹیک یوزی بگن ابرپٹلی ریچ اپیک ویدن ٹین منٹس دس منٹ کے اندر اندر بہت زیادہ اس میں چلا جائے گا اور نیکس ٹیورل ہارز میں آہستہ 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 کام ہوتا چلا جاتا ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا ان ایکزائٹی ڈیسارڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا ایگرو فو بیا آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایگرو فو بیا کے اندر لوگ باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں پبلک سے وائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپسیسیف کمپلسیف ڈیسارڈر میں ہمارے پاس کیا ہے پرسیسٹنٹ تھارٹس یا فیر یہ ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے پری اکوپائے کر لیتے ہیں اور بار بار بندہ ایک ہی چیز کو سوچنا شروع کر دیتا ہے کمپلشنز آر سپیسفیک ایکشن یو دو آور اینڈ آور آفن ٹو ڈیل ویڈ اپسیشن ٹھیک ہے نا اپسیشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہم بار بار وہی کام کرتے جالے جاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں بائی پولر ڈیسارڈر بائی پولر ڈیسارڈر میں کیا ہوتا ہے ایک پرسن ویڈ بائی پولر ڈیسارڈر will go through episode of mania high and add the other time express episode of depression ٹھیک ہے نا سمٹم آف مانیا کیا کیا ہوں گی ریسنگ سپیچ اینڈ تھارٹس کہ بہت جلدی جلدی بولنا اس کے خیالات بہت زیادہ جنریٹ ہو رہے انہیں انکریز انرجی اس کی باڈی ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہو جائے گی وہ سونا کم شروع کر دے گا ایلیویٹڈ موڈ اینڈ ایگزیجریٹڈ اپٹیمیزم ہے موڈ ایلیویٹڈ ہو جائے گا ہر وقت وہ چیزوں کا ایگزیجریٹ کرتا رہے گا اور وہ اپنی سیچیشن سے باہر نکل جائے گا فیزیکل اور منٹل ایکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایریٹیبیلٹی یا اگریسیو بیہیور ہوگا ایمپیشنس ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے اندر اگریسیو بیہیور زیادہ ہو جائے گا وہ اکسیسیو ایریٹیبیلٹی کی جانب چلا جائے گا چیزوں کو اوور سپیسیفائی کر رہا ہوگا جب اوور سپیسیفائی کر رہا ہوگا تو وہ کیا ہوگا ایک جو نیچرل ورلڈ ہے اس سے نکل جائے گا پور ججمنٹ وہ چیزوں کو پور ججمنٹ نہیں کر پائے گا ریکلس بیہیور اس کا بیہیور کیا ہوگا عجیب و غریب ہوگا ڈیفیکلٹی اگزیجریٹ کرتا چلا جائے گا انفیلیٹیڈ سینس آف سیلف ایمپورٹنس وہ اپنی ذات کو زیادہ توجہ دینا شروع کر دے گا اور آپ خود کو سب سے بہتر کنسیڈر کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کے علاوہ ڈیپریشن جو ہمارے پر مانیاں اور ڈیپریشن تھی ڈیپریشن میں کیا ہوتا ہے یہ یویل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو انٹرسٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یویل ایکٹیوٹیز میں انٹرسٹ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ وہ پرسنل لائف کو بہت ایک ڈیسٹیسٹ فول سمجھ رہا ہوگا اور اس کی لائف کے ساری جو کچھ ختم ہو چکا ہوگا وہ سیڈنس کی جانب یا ایریٹیبل موڈ کی جانب چلا جائے گا ہر وقت وہ خود سے ہی تنگ ہوگا اردگرد سے تنگ ہوگا اس کے ساتھ کوئی بولے گا تو تنگی محسوس ہوگی انرجی یا فٹیگ کیا ہوگی کم ہونا شروع جائے گی اس کے باڑی انرجی نہیں ہوگی وہ بہت زیادہ ثقابت فیل کر رہا ہوگا گلٹ اور ورث لیسنس وہ تھوڑا سے بھی غلط کام کرے گا تو اس کے اندر زیادہ گلٹ پیدا ہو جائے گا یا سوسائٹی کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بیکار شخص ہوں میں تو کسی کام کہیں نہیں فول ٹائم ڈپریشن کے اندر جلا جائے گا سلیپنگ ٹو مچ اور انیبیلٹی ٹو سلیپ وہ کیا کرے گا بہت زیادہ سوئے گا یا پھر سو ہی نہیں سکے گا ڈروپ ان گریڈز انڈ انیبیلٹی ٹو کنسنٹریٹ وہ جو اپنی سٹڈی ہے اس کے اندرہ ایسا ایسا ڈپریش ہوتا جائے گا اور جو اب کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا چیزوں کے پر فوکس نہیں کر پائے گا انیبیلٹی ٹو ایکسپیرینس پلئیر وہ خوشی کے موقع پر بھی خوشی محسوس نہیں کر پائے گا اپی ٹائٹ لاس اور اوور ایٹنگ یا تو وہ زیادہ کھانا شروع کر دے گا یا پھر کیا ہوگا بہت زیادہ بھوک ختم ہو جائے گی اس کی غصہ آئے گا پریشان رہے گا اور انگری سٹیشن کے اندر ہے اس کی کیا ہوں گی ایسی تھوٹس جنم لیں گی کہ وہ سوچے گا یا تو ڈیتھ سٹیٹ کے اندر چلا جائے یا پھر وہ سوسائیڈ کر لیں اپنے آپ کو جو دنیا ہے اس سے تھوڑا سائیڈ پہ نکال لیں اسیسمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے ہمارے پاس جو سیکلوجیکل ڈیسارڈر ہوتے ہیں یا ابنارمل بھیویر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہے کلینیکل انٹرویو کلینیکل انٹرویو موسٹ وائیڈلی اسیسمنٹ میتھڈ ہے پاردہ ڈیاغنوسیس آف ابنارمل بھیویر اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے جو سیکلوجیکل ہوتا ہے وہ پرڈیوس کا انٹرویو کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسییئٹ کر لیکن جب ایسوسیئیٹ کر لیکن تو ایسوسیئیشن میں اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا گزر رہا ہے اور کون کون سی ڈسکمفرٹس وہ پھیل کر رہا ہے ان ڈسکمفرٹس کو ٹیکل کیا جائے گا جب ان ڈسکمفرٹس کو دیکھا جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میجر پرابلم کیا ہے کون سی میجر ایشیوز ہیں وہ دیکھے جا سکیں گے اس کے بعد ہے سیکو سیکولوجیکل ٹیسٹ ہے سیکولوجیکل ٹیسٹ میں کیا ہے سٹرکچرڈ میتھر آف اسیسمنٹ دیٹ آر یوز ٹو ایویلویٹ ریزنی بیلٹی سٹیبل ٹریٹ سچ از انٹیلیجنس ہے پرسنیلٹی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جائیں گی کہ وہ کیا ہے اس کے اندر ایکٹیوٹی لیول کیا ہے اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو جج کرتا ہے چیزوں کو جج کرنے کے علاوہ اس کا ایک سٹرکچر ٹائپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا تب جا کے پتا چلے گا وہ شخص پراپرلی ایکٹیو ہے یا نہیں ہے نیرو سائکو سوشل سیکولوجیکل اسیسمنٹ پھر اس کے ڈیفرنٹ کیا کیے جائے گے بیہیویر ریلیٹڈ جو فنکشن ہے فیزیولوجیکل فنکشن ہیں یہ سیکولوجیکل فنکشن ہیں ان کو اسیس کیا جائے گا میڈیکل بیس پہ اس کی نیرو نیروولوجیکل اسیسمنٹ کی جائے گی بیہیویر اسیسمنٹ اس کا کیا کیا جائے گا اس سپیسیفک جو سیچویشنز ہوں گی ان کے خلاف اس کا ریسپونس چیک کیا جائے گا کہ پیشنٹ آیا کہ کس طریقے سے رییکٹ کرتا ہے انڈر سپیسیفک سیچویشنز تو وہ سپیسیفک سیچویشنز جو ہوں گے اس کو ایکچلی ایویویٹ کر رہی ہوں گے کہ اس کا بیہیویر نارمل ہے یا نہیں ہے کاغنیٹیو اسیسمنٹ فوکس آندہ میرمنٹ آف تھارٹس بلیفز اینڈ ایٹیچوڈز ان آرڈر ہیلپ ایڈینٹیفائی ڈیس آرڈرڈ ڈیسٹارٹڈ تینکنگ پیٹرنز وہ کیا کرے گا ڈیسٹارٹڈ تینکنگ پیٹرن کو ایڈینٹیفائی کرے گا اور چیزوں کو جو اس کے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹل سٹیج پہ آ رہی ہوں گے اس کے بلیفز ہوں گے اس کی تھارٹس ہوں گے اس کا ایٹیچوڈ ہوگا اس کو جج کیا جائے گا ٹریٹمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے جو سیکلوجیکل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس سائیکو تھرپی سائیکو تھرپی میں کیا کیا جاتا ہے سسٹیمیٹک انٹریکشنز بیٹوین تھرپیسٹ اینڈ کلائنٹ اب اس میں ہوگا جو سیکلوجیکل پرینسپلز ہیں وہ یوز کیا جائیں گے تاکہ اب نارمل بیویور کو اوور کم کیا جا سکے پرابلم کو سالو کیا جا سکے لیونگ آرگنزمز کے اندر اور اس کے اندر ایک ایسا ایک عام نارمل پرسن لائے جا سکے تاکہ اس کے اندر جو بھی کمپلیکس سیشنز ہیں جو بھی وہ فیر فیل کرتے ہیں جو بھی سٹریس ہے جو بھی اس کو ابسیشن ہے وہ ساری کی ساری تریڈ کی جا سکے بائی یوزنگ سیکلوجیکل پرینسپلز بیہیویر تھرپی سب سے پہلے ہمارے پاس بیہیویر تھرپی میں کیا ہے اس کو ایک ایک ایسا انوارمنٹ دیا جائے گا جہاں پہ وہ ٹھیک طریقے سے ایکٹ کر پائے گا اس کو انڈر سرٹین سرکمسٹانسز سرٹین سیچویشنز کے اندر رکھا جائے گا تاکہ وہ کیا کر سکے نارمل بیہیویر میں آ جائے ہیومنیسٹک اپروچز اس کو کیا کیا جائے گا ایسے اپروچ کیا جائے گا تاکہ اس کے جو سوشل انٹریکشنز ہیں وہ ایسے ہوں جو اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں جب سوشل انٹریکشنز اچھے ہوں گے تو وہ اپنی جو پریبیئس ابنارمالٹیز ہیں ان کو بھول کر نارمل اپروچز کے جانے پانا شروع ہو جائے گا ٹیکنیکل الیکٹسیزم اب اس کو ٹیکنیکل کیا اسیسٹنٹ دی جائے گی کہ وہ چیزوں کو ٹیکل کر سکے گروپ تھراپی یا پھر اس کو ایسا ایسا گروپ تھراپی کی جانے بلے کے جائے جائے گا جہاں پہ انڈپیزیلز ہوں گے اور سب کو آپس میں گو سیپس اور ایک اچھی ٹریٹمنٹ دی جائے گی تاکہ وہ کیا کرے چیزوں کو ٹیکل کر سکے بائیو میڈیکل تھراپیسٹ میں کیا ہوتا ہے بائیو بیالوجیکل اپروچز یوز کی جاتی ہیں جیسے ڈرگ تھراپی ہے اسے سپیسفیک ڈرگز دی جائیں گی ڈوپامائن پروڈکشن کے لیے یا سیروڈینین ہے یہ ڈیفرنٹ اور ہمارے پر ہارمونز ہیں تو وہ پروڈیوز کرائے جائیں گے جو پریسنٹ ہوں گے ان کو اوور کم کیا جائے گا الیکٹرو کنولسیو شاک تھراپی ایسے پیشنٹ جن کے نیورو جنریٹیو ایشیوز ہوتے ہیں اور پارٹیکلر نرفز کام نہیں کر رہی ہوتی تو ان کو الیکٹرکل شاک دیا جاتے تاکہ جو نرف ایمپلس ہیں وہ پروپر ریگولیڈ ہو سکیں اور سائکو سرجری کی جا سکتی ہے اس کی تاکہ اس کے جو نیورو جنریٹیو ایشیوز ہیں ان کو ٹیکل کیا جا سکے ان کو اوور کم کیا جا سکے ہسپیٹلائزیشن ایک انڈ سٹیج ہوتی ہے اور یہاں پہ کمیونٹی بیسٹ کیر کی جاتی ہے مینٹل ہسپیٹلز کیا کرتے ہیں سٹرکچرڈ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک ایسا انوارمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ کسی بھی طرح کے کرائیسس تو اوور کم کیا جا سکے اور کمیونٹی اڈاپٹ ٹو کمیونٹی لیونگ کے مطابق نارمل لائف کے مطابق پرسنز کو ڈھالا جا سکے جو مینٹل ہسپیٹلز ہوتے ہیں آج کل ان کا مقصد کیا ہے کہ پیشنٹ کو ریسٹور کیا جا سکے تاکہ وہ کمیونٹی کے اندر ایک فنکشنل پرسن بن سکے اور جو اپنی پراپر اپروچز ہیں جو تراپیز ہیں ان کو کنٹرول کر سکے یا اس کو سائیکو تراپیز کے ذریعے بیالوجیکل تراپیز کے ذریعے یا سٹرکچرڈ لیونگ انوارمنٹ کے ذریعے اس کو ریہیبلیشن سانٹر کے اندر کیا کیا جاتا ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہر طریقے کی کیا کرے وہ سیچویشن سے بچ سکے اور پراپرلی وہ ایکٹ کرے پراپرلی بھی کر سکے یہاں تھا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں